ایک طرف جہاں برطمان سرکار سارے یوجناوں کے نیجی کرن میں لگی ہوئی ہے وہیں دوسری طرف جو نیجی کرن کے تحت کارے چل رہے ہیں اس میں ایک کاررت لوگ اپنی منمانی کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں آئے دن لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر سرکار کا رویہ اتنا اداسین کیوں ہے کیوں اس کے سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے آئیے کچھ ایسے ہی خبر کو لے کر چلتے ہیں آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں ناتھ نگر این ایچ اسی مکھے سڑک کو جوڑنے والے صاحب گنج نصرت خانی پٹیل چوک کے پاس کی جہاں روڈ کی ستھتی بد سے بتر بنی ہوئی ہے اس روڈ پر پانی کا پائپ لائن بچھانے کو لے کر کے کیے گئے خودائی کے کارن روڈ پر کافی کیچڑ اور بڑے گڑھے بن گئے ہیں جس کے کارن آواجاہی میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیدل تک آنے جانے میں پریشانی ہے بتاتے چلیں کہ اس روڈ پر دو بار پائپ لائن بچھانے کے لیے گڑھے کر دیے گئے تھے پہلے تو پین اندیا کے دوارہ پائپ بچھانے کو لے کر گڑھا کیا گیا تھا اس کے بعد دوسری کمپنی کے دوارہ پائپ لائن بچھانے کو لے کر روڈ کی خودائی کی گئی اور پائپ لائن بچھا کر روڈ کو جس کا تس چھوڑ دیا گیا جس کے کارن ٹوٹو رکشہ, آٹو, بائک سوار, سائیکل سوار کیچڑ میں فس کر گر کر چھوٹل ہو جاتے ہیں یہاں کے آم جن کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آم جنوں نے بتایا کہ روڈ پر گڑھے اور کیچڑ ہونے کے کارن واہن پس جاتے ہیں اور کئی واہن تو پلٹ بھی جاتے ہیں جس سے اس پر سوار یاتری گر کر چھوٹل ہو جاتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ روڈ وارڈ نمبر 10 اور 11 دونوں میں پڑتا ہے دونوں وارڈ کے کاؤنسلر کو اس کی سوچنا دینے پر بھی ان کے دوارہ کوئی کارگر قدم نہیں اٹھایا گیا ہے یہ پریشانی صرف وارڈ نمبر 10 اور 11 کی ہی نہیں ہے بلکہ بھاگرپور کے سارے وارڈ کی ہے جسے یہ پریشانی کافی دنوں سے ہو رہی ہے اس کی سودھ لینے والا کوئی نہیں ہے وہیں اس سمبند میں محلے واسیوں کا کہنا ہے کہ پائپ لائن بچھائے جانے کے قارن سڑک خراب ہو گئے ہیں جگہ جگہ کئی گڑھے اور ہلکی سی بارش میں کیچڑ ہو جانے کے قارن بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اور گھر سے نکلنے میں بھی کافی کٹھے نائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب ہی باتوں کا سودھ لینے والا کوئی نہیں ہے کیا ماملہ ہے یہ سیلٹ انٹو چوٹ کا مین روڈ ہے ساہیب گنج لسرت کھانے کا مین روڈ ہے پہلے تو دین انڈیا والا ایک پائپ کو کٹ دیا کھڑا کر دیا وہ نہیں بھروایا پھر دوسرے کمپنی والا آیا پھر وہ آدھا روڈ کٹ دیا اور روز گریب آدمی کا یہاں پر پانچھو ٹھیلا ٹوٹتا ہے ریم ٹوٹتا ہے کونتا ہے بیٹھ کے بھائیہ کہاں سے بنوائیں گے لوگ ڈاؤن میں ابھی کمائی نہیں ہو رہا ہے ریم ٹوٹ گیا ٹیمپو ٹوٹ گیا یہ دھنسے یہاں پر میرے دکھون کے سامنے میں ہو رہا ہے اور ڈیلی کا تماسہ دیکھتے ہوئے میرے آنکھ میں بھی آنسو آ جاتا ہے کہ گریب آدمی کا کیا ہو رہا ہے اور یہ بڑی بڑی کمپنی والا اپنا پیسہ کمانے کے لیے روڈ کو کٹ کے چھوڑ دیتا ہے اور اس کو تو پیسہ ہو گیا مگر جس کا ٹوٹ رہا ہے جو گریب آدمی کون رہا ہے کہ چاول پہنچ بڑا پہنچونے کے لیے تیس روپیہ کا بھاڑا ہے چار سو کا کہاں سے ریم بنوائیں گے بھائیہ اب یہ بتائیے ٹیمپو بالے کا ریم بالے کا بہت آدمی کا یہاں پر جو آئے یہ اسٹھتی کب سے ہے یہ اسٹھتی قریب دس روز سے ہے اور یہ کٹنے سے ہو گیا ڈیڑھ مہینہ اور ابھی تک جو ہے اس میں کچھ نہیں ہوا ہے اب باریس پڑھنے کے بعد باریس پڑھنے کے بعد تو لوگ رکسہ سے گر جاتا ہے کیچر میں لیڈیز جنس یہاں پر لگتا ہے ایسا کہ مڈر ہو جائے گا اس دھنگ سے گرتا ہے سمجھے نا اور گریب آدمی کا پہت لوگ ڈاؤن میں ریم تیم اتنوں ٹوٹا کے کہنے کا بات نام کیا نام میرا گودو سنگھ ہوا کہی سامنے سامنے کیا معاملہ ہوتا ہے یہ نہ ہوا سنجھے سا ہوا اور یہ درس نمبر گیارہ نمبر وارڈ پڑھتا ہے ڈیلی یہاں پہ آدمی موٹر سیکیل سیکیل توٹوڈ اس کا اوٹو خرج جاتا ہے اپسنے بعد کبھی موٹر سیکیل بھی اس کے ساتھ رہتا ہے انہر جاتا ہے گر جاتا ہے کل بھی تین چار گھٹنا ہوا یہاں پہ ہمیشہ ہوتے رہتا ہے مجھے دونوں کو سچنا دینے کے بااد بھی تینے کے بااد بھی کوئی سنوائی نہیں ہوا آدمی کیا کرے گا ڈیلی آدمی آدمی آتے گھرتا ہے پس جاتا ہے ابھی اوٹو بلک فسا ہوا تھا اوٹو بلک اوٹو ٹوٹ گیا اونٹ گیا پر کی کیا کرے گا ہمیشہ دکھتے ہیں کودہ میں ہمیشہ فستے رہتا ٹوٹتے رہتا ہے یہ کون سا جگہ ہے یہ سا ہے گانین راک لونی چوک پٹے لڑوڑ ڈیلی کی یہی ستھی رہتا ہے کیا نام ہو آپ کا نام ہو سنجیشہ